شکریہ سیری نام کے تمام جنتہ اور ہمارے جو پردیش کے تمام لوگ ہیں ضرور میرا پیار آپ تک پہنچے بھائیوں اور بہنوں جیسے آپ لوگ سنے ہیں تو ایک آدمی جو پانی میں گر گیا تھا جس کا نام گریب ہے اوید پرکاس گریب کچھ ساتھیوں کے ساتھ جہاں تھے پتا ہے سات لوگ تھے جہاں ایک بوٹ میں اور یہ شکریہ نام ریفیر میں اور یہاں کموینس شکریہ نام ریفیر کے وہاں لگ بھگ موندنگ پر یہ بوٹ پر سے گھر پڑا تو اکرے بارے میں تو آپ سنے ہیں جیس طرح سے میں نے آپ کو بتائی تھے نیخ انتین اوخوشتس کی یہ بات ہے ایک سپید بوٹ پر تھا یہ لوگ نیخ انتین اوخوشتس کے بات ہے اور وید پرکاس گریب بوٹ پر سے ریوہ میں گیر پڑا یہ جو گیرہ ہے تو شکریہ نام ریفیر اور کموینس شکریہ نام ریفیر کے موندنگ کے بات یہ چل رہا ہے پھر وہاں پر لاش کو لوگ خوش دے لگا لیکن کچھ دن میں پتا چلا کہ ایک لاش ملا ہے قرآن تین ریفیر میں قرآن تین ریفیر جو شکریہ نام کے اس طرف ہے گیانہ کے طرف تو جب اتنا دور تک یہ بات پھائلا کہ وہاں پر لاش جا کر کے لوگ نے دیکھا تو بوٹ میں ایک آدمی تھا ایک دو جس کا نام مارتن مارتن این فان دا آنبی سفر آب دا سپید بوٹ تو یہ جب گئے دیکھنے کے لیے تو پتا چلا کہ وہی آدمی ہیں تو دیکھیں بھائی بہنو یہ لاش یعنی کی یہ آدمی بڑھل ہے شرینام ریفیر اور کومن ریفیر کے کونے پر پھر وہاں سے اب یہ بہ کر کے پاس ہوا ہے تو جب پاس ہوا ہے تو بیس میں پڑتا ہے کپنام ریفیر تو کپنام ریفیر کے آگے ہی چلتے گیا لاش بہتے چلا گیا یہ کپنام ریفیر یا سرمکہ ریفیر کے طرف گھوما نہیں یہ پہنچ گیا جہاں نکیری ریفیر ہے وہاں بھی نہیں گھوما یہ بہتے چلا گیا کورانٹین ریفیر وہاں گھوم کر کے گیانہ کتنے گیا ہے تو اس طرف سے شرینام ریفیر سے چل کر کے بہتے بہتے آتلانٹیس اوسیان یہ آتلانٹیس اوسیان میں بہتے 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 پاس ہوا کپنام ریفیر پاس ہوا نکیری ریفیر کرونی کے پاس کر کے چلا گیا ایک دم سے کورانٹین ریفیر وہاں پر جا کر کے رکا اور وہاں پر لوگ نے دیکھا لاش کو جب وہاں حلہ دنگا مچا ایک لاش یہاں پر ہے اتوار کی یہ بات ہے تو یہ اتوار کو جب پتا چلا کی گیانہ میں ایک لاش وہاں پر لوگ نے دیکھا ہے تو جب لوگ جا کر کے خود دیکھنے کے لیے گیا گیا گیانہ کو تو پتا چلا کہ وہی آدمی ہے جس کا تلاش سپاہی نے کر رہا تھا وید پر کاس گریب جو نیخ جی ڈاکوشترس کو یعنی کوئی کارن بس بوٹ میں سے گر پرا اور جن کا موت ہو گیا ہے پیارے لوگ بڑی دکھ کے یہ سنیسہ ہے بہت دکھ کے بات ہے آپ دیکھو کہ ایک انسان کہاں پر ریبہ میں گرتا ہے اور کہاں پر ان کا لاش جا کر کے ملتا ہے یہ بہت سوچنے کے بات ہو گیا ہے ایک سوچنے کے بات ہو گیا ہے شرینام ریفیر اور کمرین ریفیر کے ایک منگنگ پر یہ آدمی گرا ہے اور بہ کر کے اٹلانٹیس اوسیان کہیں نہیں رکا اٹلانٹیس اوسیان جا کر کے کمرین ریفیر وہاں گھومل اور پھر جا کر کے گیانہ کے طرف جا کر کے یہ لاش رکا ہے بہت گھمراہت کے یہ بات ہے لیکن ہم لوگ اس پریوار کو پریوار گریب کو سوک 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 سویدنا پرسوٹ کر رہی ہیں ہمارے پیارے لوگ ایک آدمی کا موت ہو گیا ہے اچونی کا پولیچی یہ سنیسا ہم لوگ کو دیا ہے کہ کام کرتے ہوئے سمیہ کہ پھر اگلے ساو کے بات سنو بھائی لوگ جو لوگ گاری چلاتے ہیں نا گاری چلاتے ہیں آپ لوگ کے لیے یہاں ایک تاجہ خبر ہے جو لوگ گاری چلاتے ہیں لوگ کے لیے خبر ہے پارلمینٹ میں جو جنتہ کو چون کر کے آپ لوگ بیٹھائے ہیں اس پر سے اٹھائیس لوگ نے ری این فور تائخن بلاستے خود کر دیا ہے اٹھائیس لوگ نے خود کر کیا ہے در ری این فور تائخ بلاستنگ ہم پارلمینٹ کے بات کر رہے ہیں ہر ایک ایک کنار جو پرسونہ اوٹو چلاتے ہیں کٹیخوری پی این این یعنیواری سے انہوں کو پچھتر روپیہ لگے گا بلاستنگ پیٹوے کو ہنڈت انتون تک اثر دیں پیٹوے کو ہنڈت انتون تک اثر دیں اور پیٹوے کو بلاستنگ بھرنا پڑے گا آٹھ سو سکتاسی ایس ایر ڈی یہ ری این فور تائخن بلاستنگ کل پارلمینٹ میں خود کر کیا گیا ہے اٹھائیس ٹیمن فور سال میں شرکار کے قسمیں دریان تخت تک میلیون پیسہ اور سطورت ہوگا دریان تخت تک میلیون کم پیسہ نہیں موسی اتنا پیسہ اگلے سال یعنی باری سے ایکسٹرا بلاستنگ کے قسم میں جائے گا کل حلہ ہوا کہ سینی استرات میں ایک موٹر گاڑی میں آگ لگ گیا ہے لوگ نے دھوڑتے دھوڑتے کوئی دھر گیا کوئی بران پیل پہنچا تبلک تو یہ گاڑی موٹر سب جر کر کے ختم ہو گیا تھا سینی استرات کے بات ہے سینی استرات اچانک وہ دیکھے کہ آگ اس بسا نکلے لگا آگے سے لیکن جب تلک بران پیر یہ سب آور پہنچتے پہنچتے یہ سب جل کر کے ختم ہو گیا آوٹو فلیخت ان برانڈ اسلام میں ایک نوہ دیرکٹر بیٹھا گیا ہے جسیری نام سے لغفارت ماسخفی وہاں ایک نیا دیرکٹر ہے جس کا نام ہے خیرات لو خیرات لو خیرات لو اس کا نام ہے جب سے خیرات لو وہ کرسی پہ بیٹھا ہے پیسنیل وہ دڑھنے لگا ہے پیسنیل دڑھنے لگا ہے جب سے خیرات لو کرسی پہ بیٹھا ہے کیونکہ یہ بات آفہ اٹھا ہے خرختن لو کہتے ہیں کی خیرات لو وہ وہ کورٹیر پر ہماری وہ ان سب لو کاپنے لگا ہے جڑنے لگا ہے ہلنے لگا ہے کہ اب ہم لوگ کے موش کھٹم ہونے کو جا رہا ہے کھٹم ہونے لگا ہے کھٹم ہونے لگا ہے آئیس پر سایت اخندہ پر وی بات ہوگا ہت فورت بستان من سلم ان هار دکھر اندیم اندیم رسیدنس ان پر آماریبو کے پرسونیل بھی کپنے لگا ہے ہر نے لگا ہے پیارے لوگ ایس ایل ایم کے سمسیہ ان دنوں میں گربر ہے گربر ہے کیونکہ جو جمانہ ایس ایل ایم میں خوب کمائی ہوتا تھا تو پولیٹک پرتی جس پرتی کے آلنگ سے یہاں منسٹر کو بیٹھایا جاتے تھے خوب ماؤچ کیے ہیں خوب ماؤچ کیے ہیں وہی لوگ کے آدمی ایس ایل ایم میں بھرتی کیا گیا آپ جانتے کون پرتی فینشان کے جمانہ سے وہاں پر وہی پرتی کے لوگ کو بھرتی کیا گیا اور ایک ہوای جہاز ہم لوگ کے اُرطہ تھا اُران کرتے تھے بیٹھ آتلا جیسے روتہ پر لیکن پیرسونیل گینت گینت تو تھک جیتے پھر بھی سوال ہے کہ اتنا پیرسونیل ایس ایل ایم میں کرتا ہے کیا ایک فرک ماشین اُڑتا ہے اتنا پیرسونیل وہاں کیا کر رہا ہے وہ جمانہ تھا جب اچھے چھے خفصورت خفصورت لڑکیاں سٹوہ درس کے کام کر رہی تھے ایس ایل ایم کے نام پر یہاں سے دنیا بھر گھونتے رہی لیکن آج ایس ایل ایم کے سمشیہ بگڑی ہے بھائیو بہنوں یہ دھوڑتا ہوا گھوڑا بھاگتے ہوئے گھوڑا آج بیمار ہے کا کا بھاگتے ہوئے دھوڑتے ہوئے گھوڑا آج بیمار ہے ایس ایل ایم کے حالات ٹھیک نہیں ہے اور ایس ایل ایم کے جب حالات ٹھیک نہیں ہے تو سوال یہی ہے کہ اتنا پرسونیل وہاں کرتا ہے کیا کیا کر رہے ہے اتنا پرسونیل دیکھو سرکار اور جو منسٹر ہے منسٹر پینگل اور وہاں کا دیریکٹر خیرات لو اس دونوں کو چاہیے ایس ایل ایم کو سفائی سے سفا کرنے کے لیے اچھا سے سفائی کرنے کے لیے دیکھئے جو اتفقاتن ہے سٹارٹس اتفقاتن جو لانٹی کے طرف سے مقدمہ لڑتے ہیں لوگ کے لیے اتفقات یہ برای بطوری یہی بات کہتے ہیں کہ پانسو ہم لوگ کے ہر ایک مقدمہ پر ملتا ہے دو سال تک ابھی تک پیسہ سٹارٹ نہیں ہوا ہے دو سال سے اگور رہی ہے ابھی پیسہ سٹارٹ نہیں ہم ایک سی تیس سال کا عورت شوموار کو بنگ سے پیسہ نکار کر کے اور گھر کو جا رہی ہے بانگ سے پیسہ نکار کر اب یہ گھر کو جا رہی ہے پہنچا آوڈش شالس بیلو خویات میں ان کی پاس چون حج ایس اردی پچاس ایس دولر یہ بانگ سے نکار کر پیسہ اور یہ گھر کو جا رہی تاس میں رکھ کر دو ڈا کو انہیں جا کر ان پر حملہ کیا اور ان کا تاس چھین کر اور ایک موٹر گاری میں کوت کے بیٹھا وہاں سے بھاگ نکلا ہے یہ کوشش کی بچانے کے لیے لیکن بچان نہیں پائی یہ گھاکو انہیں پیسہ چھین کر کے وہاں سے بھاگ گئی ہے اے کا کا اے پیارے پیارے لوگ جنتا ہمارے شری نام کے جنتا آل کو آل کو آل کو یہ کوت چہری نہیں بلکہ اسم بلکہ جبجت سبھا تھا اسم بلکہ جبجت سبھا ایک بات ہے بکی بھائیو وانیم پریشیدنٹ اسم ندھین وانیم پریشیدنٹ آساملی کو شہی طریقہ پر انتوار دیا ہے شہی طریقہ پر جیسے ایک پریشیدنٹ کو یا ایک فیس پریشیدنٹ کو یا وانی پریشیدنٹ کو جس طرح سے انتوار دینا چاہیے ویسے انتوار دیا ہے لیکن پارلیمنٹ نے جینیفر سیمون سبھا نیتری کے حکم سے اسم لیزن کے حکم سے رخیر چاہیے چاہیے کارو سب سب بند کر دینے کے لیے اسم لییے سرینان کے طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے سرینان کے رخیرنگ اور رخیرنگ کو چاہیے الکوہ سے جا کر کے بانچت کرنے کے لئے کہ یہ الکوہ جو رفینا دریئی آپ کھول کھول کر کے اور لے جانا چاہتے ہیں اس وقت اب درخت ہے کہ آپ کو ترن بند کر دینا چاہیے جب تلک وہ نیا اوفرنگ کوم سیار ہو جائے گا آسملے میں پاس ہو جائے گا اور رفینا دریئی ان کا ایک خدوم ہے لیکن جو کنٹرکت رہا سو برس کے لئے یہ پچھتر سال اور الکوہ اس سے پہلے سیڈی نام چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اس قرآن کے لئے نیچنال آسمبلی نے مارڈیس ہٹھاوری اور کا رخیرنگ جا کر کے الکوہ کے سمجھا دو اپنا دماغ سفا کرے یہ لوگ اور رکھیں جب تلک نیا اوفرنگ کومس نہ بنیں اگر نیا اوفرنگ کومس تیار ہو جائے گا پارلمنٹ پر داخل ہو جائے گا پارلمنٹ اس کے لئے اپنا بیچار پیش کریں گے تب تہی جا کر کے الکوہ کے تشتر میں ملے گا کہ آپ اپنا رافی نادرائی کو کھول کر کے لے جا سکتے ہیں اور یہ سرکار کو عبد رکھ ملا ہے اب دیکھو سرکار یہ سنیسہ لے کر کے جاتا الکوہ کے پاس کی نہ جا رہا ہے لیکن اب تلک جب تلک دا وینیون پریسیڈنٹ اشفین ادھین کو موقع ملا لوگوں سے بولنے کے لئے بتانے کے لئے سب جھانے کے لئے انتور دینے کے لئے تو وہ صحیح روپ میں کہا صحیح روپ میں بات کہا اور صحیح روپ کہنے سے لوگ کے سمجھ میں آ گیا ہے کہ اشفین ادھین اپنا ٹریننگ میں پاس ہو چکا ہے پیارے پیارے لوگ فالیس کے بعد تو آپ سن لوگ فالیس کا کہیس ہے فالیس نے کہا کہ جب میستر یفراؤ لوگ کو فرحوکی ملا ہے تب کہیں جا کر کے باقی لوگ کو فرحوکی ملا بلے فالیس کے لڑائی کے قارن سے فالیس کے لڑائی کے قارن سے لوگ کو پہلے فرحوکی ملا یفراؤ میسر کو تب کہیں امتنال لوگ کو جا کر کے مل رہا ہے ورنہ آپ لوگ کو بھی ٹھینگا ملت ٹھینگا فالیس ہے آئی بھائیہ فالیس کے بعد اور کچھ ہے سمجھیں نے کاکا اے کاکا کیوں ہے اتنا بات عورتوں ہیں بتا دیئی ہم نا ایک بے شفیر پولیسی لیڈی دورپ انہی سال کا عرضین یو اے کو گرفتار کی ہے پہلے تو دھکا مار دیا ایک گاری میں پھر بعد پتا چلا کہ جو یہ ریب ویس ان کے پاس ہے وہ یہ ڈکلی ریب ویس ہے یہ فرفالس کیا ہوا ریب ویس ہے تو اس لیے یہ شفیر کو پکر کر کے سپاہی لے جا کر کے بند کی ہے بند کی ہے بے شفیر آنخو ہورڈن کیونکہ ان کے پاس ایک فالس ریب ویس تھا ہمارے پیارے پیاری لوگ پیارے لوگ جنتا ہمارے پیارے پیارے لوگ دیکھئے روزانہ بندریش میں چوری ہوتا ہے دکان میں شفیر مارک میں کانتور میں جام پر سرک پر ہوتیل میں نائٹ کلپ میں بڑ دیل میں سگروں جہاں سنو داکووں نے گھوش کر کے اور داکہ ڈالتا ہے لیکن ساید بہت کم آپ سننے ہوں گے کہ مندر میں چوری کرتے ہوئے چور پکڑا گیا ہے مندر ریفورنوں کے مندر میں انڈی سی کو گرفتار کیا ہے کیونکہ مندر میں یہ گھسنے کے بعد ان کا پلننگ تھا مندر میں جو خلوش اپراتیو ہے جو مائکروفون وغیرہ سونٹ وغیرہ انڈی سی ان کو چوری کرنے کیلئے کوشش کیا لیکن مندر میں یہ تو گھس گیا لیکن پیارے پیارے لوگ جب سیفاہی کو پتا چلا تو یہ مندر میں سے بھاگ کر کے اور ایک جھوانسی میں جا کر کے لکا گیا اور یہ بعد میں گرفتار ہو گیا ہے ان بری کر ان مندیر آن خوہ ہو جن اور ہی کچھ دن پہلے کوئی جا کر کے کمیشار سویچن وغیرہ کے کندال میں ہجارن 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 پورانہ بانتی پھیک کر کے وہاں سے بھاگ نکلا ہے کمیشار سویچن وغیرہ وہاں پر پیارے لوگ کمیشار سرون رمائی جی کندال میں جہاں بیاندر تہویس ہے وہاں پر کوئی پھیک کر کے اور بھاگ گیا یہ دیکھ بہت گربربات ہے یہ سب بانتی کو وہاں سے نکالا گیا ہے اور دیشترس کمیشارس لوگ کو چیتاؤنی دے رہا ہے کہ یہ سب کام جو گلٹیا کام آپ لوگ کر رہے ہیں اگر آپ گرفتار ہو جائیں گے اس کا خرچہ آپ کو بھڑنا پڑے گا سمجھے تھا دھان کے پریس کے بارے میں پادی پریس کے بارے میں پیارے پیارے لوگ ابھی تک کتنے آساملی گئے سب حیران ہے کہ پریس جو دھان کو ملنا چاہیے دھان پر یہ ابھی تک نہیں دیا جاتا ہے ان پچھ جس طرح سے خیمیکالین باہر دیسوں سے مغیا جاتے ہیں اور دھان اس وقت کٹنے لگا ہے بھئیہ کلو نے کہا الفی بھئی کا منسٹر لیکھرہم سرجن پریس کے بارے میں آپ کو اب زیجے کرنا چاہیے کیونکہ دھان کے بارے میں لوگ کم اس وقت بات کر رہے ہیں لیکن سائت آپ بھول گئے ہوں گے بھائیو بہنوں کہ یہی دھان کے کارن سے آج علاقہ نکیری علاقہ سرمکہ یہ سب علاقہ جندہ ہے یہ دھان کے کارن سے دھان کے لگانے سے کیونکہ واخرنگن نکیری سرمکہ بہت سالوں تک یہ لوگ دھان کا کھیتی کیے ہیں لیکن دھان کا پریس کے بارے میں لوگ سکر کرتے ہیں جو پریس ان لوگ کو ملنا چاہیے سمجھ پر نہیں ملتا ہے نا تو سرکار کو چاہیے الفی فی کے منسٹر کو چاہیے جہاں تک ہو سکے دھان کے کاروبار میں اور پیسہ لگانے کے لیے کیونکہ یہ آخرانی سے سیکٹور بھی اس طرح سے ہم کہتے ہیں اگر یہ ٹھیک سے اگر آپ لوگ قائم کریں گے شرینام میں تو آپ لوگ کو سائٹ وہ دکھ نہیں ہوگا بیشے آج شرینام کو کہ آمدنی رک گیا اور بلاستیں کے پیسہ رک گیا لیکن دھان جو لگاتے ہیں وہ لوگ ابھی تک بلاستیں بھٹتے ہیں لیکن اگر ٹھیک روپ میں لوگ دھان کے کاروبار کے لیے نکیری میں اچھا رستہ تیار کرے ہوپ ویخن جو ڈھوٹ ٹھوٹ گیا ہے اس کو مرمت کیا جائے اور سرکار لوگوں زیادہ طور پر کامتنار لوگ لسکٹ لوگ کو جو کامتنار کش نہ کرے انہوں کو بلے کھیتی جا کر کے کرے اور ڈام بناوے ڈام بنواوے تاکہ کھیتی باری آگے بڑھے اور سرینام کے سرکار اخران اس سیکٹور سے راج بھی کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تب لیکن اگر آپ لوگ چاروں جگہ پر تو ادھر باپشت کے طرف دیکھتے ہیں ادھر پندہ بانگی طرف دیکھتے ہیں ادھر تیل کے لنگ ادھر کے رہیں گے اگر اوڈہر کے رہیں گے گیریں گے تو لٹ سے گیریں گے سمجھے نا اس لیے لوگ پر دھیانٹنا چاہیے دھان کے کاروبار اگر ٹھیک سے اگر آپ اس پر دھیان کر کے آگے بڑھائیں گے تو دیس چلے گا انہوں نے اور دیش کا اکنومی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ دھانوالوں کے لیے مجد نہیں کریں گے تو یہ سمشیہ رہے گا کہ سری نام ہمیشہ ہاتھ پساریں گے بے چلا انجائے گا کرجہ اُدھار لینے کے لیے وغیرہ وغیرہ لیکن پانی پریس ابھی تک ٹھیک روک میں سرکار مقرر نہیں کر پا رہا ہے اور یہ اب ایک پروبلیم ہے پیارے جنتا آپ تو جانتے ہیں کہ آسم لیزن کے تنخواہ پندرہ ہجار سات سو ستر ہے اور اگر سیلو کے معاملہ امتنار کے فرہوکنگ اگر ملے گا ہرنٹ ایڈ 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 پروسنٹ تو آسم لی لوگ کے تنخواہ 23,300 للے ہیں یہ ہو جائے گا آسم لی سخارلو سٹیلنگ لوگ کہتے ہیں سخارلو سٹیلنگ نا یہ تقدیر کے بات ہے تقدیر کے بات ہے جو پولیٹک میں لیز پر ایڈ کا نام دیا گیا اور وہ چنا کر کے اندر چلا جاتے ہیں ان کا ساتھ تقدیر ان کی ساتھ دیا ہے اگر تقدیر ان کی ساتھ دیا ہے تو چاہے جتنا پیسہ وہ کمائے جنتا خود انہیں بیٹھایا ہے اگر جنتا جس کو بیٹھاتے ہیں پھر ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ جب ان کو پیسہ ملے کہ ان کے بارے میں اور کچھ کہے یہی بات نے کہا ہے بھائیس رشید دکھی نے ایک صحت میر آلز یا لزی آپ جنتا خود یہ لوگ کو بیٹھائے ہیں یہ بات ہے تو تو آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ لوگ بیٹھے گا یہ لوگ اپنا کاروبار ٹھیک کریں گے یہ مینسٹر کے بغل میں رہے گا رخیر کے بغل میں انہوں کا اور بول بالا رہے گا انہوں کو اگر تنخواہ ملے گا تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ خود آپ بیٹھائے یہ لوگ کو اب یہ لوگ کے بائیس ہجار دو سو پچاس ملے گا کیونکہ جنتا انہوں کو بیٹھایا ہے تو جنتا کا کوئی حق نہیں ہے انہوں پر انزام لگانے کے لیے کہ ہاں پندرہ ہجار اب بائیس ہجار ارہ تو ہی تو بیٹھائے لوگے جب آپ ہی بیٹھائے لوگے تو آپ کیوں آپ تکلیف ہیں آپ کے کون سا تکلیف ہیں تو اس لیے شریف یہ دوہرہ سالارس جو ہے اس کے بارے میں سرکار کو بھی کچھ سوچنا چاہیے لیکن جب سرکار خود بیٹھ جاتے ہیں تو وہ سمجھا کو حل نہیں کرتا ہے دوہرہ سالارس تو جنتا جب آنے والے چناؤ دو ہجار بیس میں آپ لوگاں لائش پر دیکھیں گے کے کے ہے لائش پر اور لائش پر کئی سے لوگ کو بیٹھائے گیا تب کہیں آپ کو وہاں پر اپنا شکایت کو پیس کرنا چاہیے وہاں پر اپنا شکایت پیس کرنا چاہیے کہ اس آدمی کو لائش پر نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ دو مرتبہ یا تین مرتبہ بیٹھ چکا ہے اور ان کے پاس دس ہجار پندرہ سو ملیون ان کے پاس پیسہ ہو چکا ہے ان کے پاس قریباً ایک دو ہجار جمین ہے ان کے پاس یہ تھی ان کے پاس وہ لیکن جب وہ بیٹھ ہی آتے ہیں تاوتو چکر چکر فکر فکر بات کرتے رہتے ہیں اس میں کوئی فائزہ نہیں ہوتا ہے جب اس کو لائش پر آپ دیکھتے ہیں تب تمہیں بولنا چاہیے کہ ارے یہ چوروہاں کو بیٹھ ہی لو ہے یہ چوروہاں کے لیکن تمہیں ہمت نہیں پڑتا ہے بولنے کے لیے لیکن 2020 کے لیے اگر تمہیں ہمت نہیں ہے تو آپ کو چناوں میں بھی بھاگ لینا نہیں چاہیے سمجھے نو بھائیہ ایک برانفیٹس چوری کرتے ہوئے رنڈی کو سپاہی کی رفتار کر لیا ہے برانفیٹس ڈیف این خریقن برانفیٹس چوری کیا تھا تھا درین ترگو خریسٹس کو اور رنڈی کو سپاہی کی رفتار کی برانفیٹس چوری کرنا اس لیے تو انہیں سپاہی لے جا کر کے بند کری سر سمجھے نا میں دیکھ رہا ہوں بھائیو بینوں ریسورٹ رات ہوٹرین دس لوگ کو ہلدک کیا ہے ریسورٹ رات ہوٹرین یہ لوگ دس لوگ کو جا کر کے ہلدک کیا ہے اور یہ سکول کے بچوں کے وارن بات ہے یہ خوشی کے بات ہے کہ اس بچوں کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تاکہ وہ لوگ کو ہمل بڑھے اور آگے بڑھنے کے لیے ایک بارہ سال کے بچی کے موت ہوئی ہے بعد میں ایک خبر ملا کہ تین روچ یہ بیدی ہی پلنگ پتھی اب یہ لاش کو بسلاخ ملی گئی ہے اور جب سے یہ بات انسک ہو رہا تھا سیکسی کیا گیا ہے اور سیکسی سے پتا چلا کہ یہ بچی کے موت ناتیوں کے موت لوگ کہتے ہیں ایک بیمریا بچی تھی یہ پیدائیش کے سمیے سے ان کا حالات ٹھیک نہیں تھی تب ہی سے لوگ کو پتا ہے کہ بچی بیمریا بچی تھی یہ بارہ سال تک ہوئی لیکن ان کا موت ہو گئی ہے انہی پلنگ پر اب جا کر کے سپاہی رپور دیا کہ اس بچی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ یا کھڑا بھی نہیں ہے اس لیے ان کی انتیشتی کے لیے انتیشتی کے لیے اس بچی کے لاش کے انتیشتی کے لیے یہ لاش پریوار کے حوالے کر دی گئی ہے ہمارے دیش کے تمام جنتا بھائیوں اور بہنوں ایک ٹرک جس پر لکڑی رڈا ہے ہوت بلوکن کے بات ہم کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سرینا میں اتنا لکڑی ہے اتنا لکڑی پیر کے بارے بات کرتے ہیں لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں لوگ سامیری کو لے جاتا ہے لیکن جو جمعہ کے بات ہم کر رہے ہیں لکڑی صرف ریوہ سے ریوہ میں کھیز کر کے کھیز کر کے لکڑی کو لے جاتے تھے جہاں سامیری بغیرہ ہے یہ رواج مٹ گیا ہے یہ رواج مٹ گیا ہے اب ریوہ سے کوئی لکڑی پھکڑی نہیں آتا ہے اس وقت لاد کر کے ٹرک پر لائے جاتا ہے ٹرک پر اور ٹرک پر لانے سے آج شرینام کے جتنا سرکھے سب ٹوٹ ٹوٹ گیا ہے جتنا سرکھے سب ٹوٹ ٹوٹ گیا ہے کچھ لوگ دولت کما لیا ہے لکڑی کے ٹرانسپورٹ سے لکڑی کے ایکسپورٹ سے لکڑی کار کر کے بیش کر کے پیسہ کما لیا ہے دھنہ سید بن گئے ہیں لیکن شرینام بھر کے جنتا گریب ہو گیا ہے اس کارن سے اس لیے ویٹ رائی ان فورٹ تیخن بلاستنگ اینڈیا نیواری سے لیا گیا کی سرک ٹوٹی آتا ہے کچھ لوگ پیسہ کماتے ہیں جیل بکڑی کار کر کے لاتے ہیں بیشتے ہیں سامیری کو دیتا ہے بیلچلان کو لے جاتا ہے وہ لوگ نے پیسہ کما لیتا ہے اور سرکار جو راج نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ سرکار کو ان لوگوں کو بیچھانا چاہے کرسی پر جو سکول گئی ہے اچھا سکول لپنا اپوٹنا کو بیچھا بیچھا کر کے جو تری سے ہولانس بولنے سکتا بول سکتا یا انگلیز انہیں بیچھا دو بڑا کرسی پر کہ آپ لوگ راج کرو اور آج سب گربر ہوتے جا رہا سرنام میں سرنام ٹوٹ ٹوٹ کر کے بیچھ گیا ہے کیونکہ یہ ری این فورٹ ایخ بلاسٹنگ کتنی سال پہلے ہٹ گیا تھا لیکن ڈام ٹوڑنے سے ڈام برباد کرنے سے سرک برباد کرنے سے چور تار دانے سے اب پورا جنتہ گریب جنتہ کو بھی اپنے پورٹم نے اپنے جیب میں جانا چاہیے ان کو سیوہ کرنے کیلئے جب یہ کف تریفو کنال ویخ میں ایک ٹریک اُلٹ گیا لکلی لی ہے دی ہے کل تریف میتھ ہوت بلوکن کنٹ اوٹ ام اپ سلیخ ویخ دیک ٹوڑی فو کنال ویر اگر وہاں کوئی انسان ہوتا تو ان کا مردی ہو جاتا کوئی تریف پکر اُلٹ برباد ہو جاتا یہ کل کے بعد بھئیہ ہوت بلوکن ڈام پر چھترا گیا جھولا کر کوئی سی جاتا کوئی سی جاتا تریف جا کر کے اُلٹ گیا کنڈال میں فلا بطایی یہ ناتک ہے یہ کمیدی ہے در ترک اوک تفیل لادن gelukkig در ترہی کا کاروبار کی تیوک بھر بھر کے فو خلادن اُلٹ گیا اگر انسان ہوتا تو مر گئے ہوتے پیاری لوگ ہمارے دیس میں ایک لیڈر ہونا چاہیے لیڈرس خواب ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یہ پیٹی پیٹی پلائی کے کاروبار جو دیس کے اندر میں ہو رہا ہے یہ دیس کا بربادی ہے کہ اب چلو ری اینڈ فورٹائے سے بلاستنگ بھرے بیہان اور بلاستنگ پرسو اور بلاستنگ ایسے کر کر کے کوئی دیس نہیں چلا بھائیو بہنوں کہ جندگی بھر الکوہ ستاچ اوری بلاستنگ بھرتے گیا اور سرینام کے سرکار جو تھا کھاتے گیا پیسہ پولیٹک پھرتے ہی والوں کے بچوں کو موقع ملاتی وہ پردیس بھی جا کر لیکن سرکار کبھی سوچا نہیں کہ ایک دن شرال کو یہاں سے چلا جائے گا تو ہم کونچے کریں گے ہوا پھوکیں گے ہوا کھائیں گے وہ لوگ اپنے آپ کو سرکار کہلاتا تھا اور آج بھی جو لوگ بیچے ہیں وہ بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے پڑھوں پر ماتما ہر ایک کو دماغ دیا ہے لیکن جس کو دماغ نہیں ہے انہیں اس کرسی پر بیچنا نہیں چاہیے جنہیں فرسطانٹ نہیں ہے ان کو وہ کرسی پر بیچنا نہیں چاہیے جاکٹ پائن کر کے وہ کہتے ہم اساملے ہی لے ٹھیلی ریٹ کے بارے میں تو کیا جانتے بھائیا کون سکول بھی ہے میشتر تو ہو گئے لے بچوں پڑھانے کے لیے اب تو وکیل تو نہ بھیلے تو ریکٹر تو نہ ہے توں کہ بڑا بڑا کرسی دے دیا جاتا ہے اور جنتیں بھی ان کو بیٹھاتے ہیں لیکن وہ بری جانے پر وہاں اندہ کے بات کرتے ہیں مچھری کے بات کرتے ہیں وہاں مرگا کے بات کرتے ہیں مرگی کے بات کرتے ہیں لیکن وہاں وہ بات نہیں کرتے ہیں کہ دیش کے اسے تبایا چاہیے آپ کو اور آپ دیکھو گرید جنتہ کو اپنے جیب میں جا کر کے اٹھائیس لوگ نے ہاں کہا کہ جنتہ کو اپنے جیب میں پیسہ نکال کر کے اینجانیواری سے ان کو بھڑنا چاہیے جو لوگ گاڑی جاں پر لے کر کے آئیں گے پیاری لوگ دو ہجار بیس میں چناؤ ہونے والا ہے دیش کے اندر میں اور آپ لوگ کے سمجھ میں جب ٹھیک سے بات نہیں آتے ہیں تو لوگ سے پوچھنا چاہیے لوگ سے پوچھنا چاہیے کہ کون انسان پر بھروسہ ہم کر سکتے ہیں کون لوگ پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں اگر ہم انسان پر بھروسہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو انہیں ہمیں بڑا کرسی دینا بھی نہیں چاہیے آپ لوگ سے پھر ملاقات ہم کریں گے شکریہ شکریہ